تاہرہ سید کو محبتیں لے ڈوبی وہ دونوں صحیح مہنوں میں لوف برڈز تھے اسی کی دہائی میں شاید ہی کجوڑا تاہرہ سید اور نائم بخاری جیسا حسین اور شاندار تھا شفاف رنگت خوبصورت نئے نقش لمبی سراہیدار کردن ریشم جیسے بال تاہرہ سید اگر عورتوں کی ہیر تھی تو نائم بخاری بھی کسے رانجے سے کم نہ تھے کہا جاتا ہے کہ انتہائی ہینسم اور شرارہ سے بھرپور آنکھوں کے مالک نائم بھری محفل لوٹ لینے کی صلاحیت سے مالا مالتی تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ تاہرہ ان مسکراتی آنکھوں کی اسید نہ ہوتی ویسے بھی ہیر رانجہ کی روایتی کہانی کے برعکس تقدیر میں دونوں کا ملن لکھا جا چکا تھا اسی لیے تو تاہرہ نے سیرین اور کیمبرنج کے بعد گریجویشن کی تو قرآن نکلا کے وقالت پاس کرنی ہے ادھر نائم بھی ایلر بھی کر چکے تھے اور ماروخ قانوندان ایس ام زفر کے پاس جنئر وکیل کی حیثیت سے کام کر رہے تھے جو تاہرہ کی بہنوئی تھی تاہرہ بھی قانون کی ڈگڈی حاصل کرنے کے بعد بہنوئی کی لاو فرم جا پہنچی نائم کے برقس تاہرہ اس وقت تک گلوکارا کی حیثیت سے ایک شناخت رکھتی تھی یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے اور پل پل بہی جانا ہو جندے ریڈیو اور پی ٹی وی کے پرڈیوسرز تاہرہ سے گانا گوانے کے لیے مہینوں انتظار کرتے ہیں انہوں نے فلم کے لیے بھگایا مگر جلد ہی اکتا گئے میوزک ویسے بھی تاہرہ کا شوق نہیں تھا دراصل بہن بھائیوں میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہی امی کے ہتھے چڑی تاہرہ کی والدہ کوئی معمولی عورت نہیں اپنے وقت کی نامور کلاسیکل گائی کا ملکہ پکھراج تھی تاہرہ انہیں ایک سخت ماں کہتی ہیں جن کے اپنے اصول اور ضابطے تھے انہوں نے کہا کہ گانا ہے تو یہ گانے لگیں بلکہ اتنا سرمے گاتیں کہ سماں بان دیکھیں اگرچہ تاہرہ بچپن میں ہی کابو میں آگئیں تھی لیکن انہوں نے منمانیاں بھی کی اپنی مرضی سے دوست بنائے باغوں میں کھیلیں اور اپنی پسند سے لاو بھی کیا اگر تاہرہ سید کی گلوکاری کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو عام زندگی میں ایک بلکل مختلف لڑکی تھی محبت کرنے اور محبت پانٹنے والی جیسے اس دور کی لڑکیوں کو خامخا کسی پر کرش ہو جاتا تھا تاہرہ کو بھی کرش ہوا تھا پہلے بھارتی اداکار ونوت خنہ پر اور پھر پاکستانی ایکٹر محمد علی پر ان کی پسند ایسی ہی تھی سب سے الگ تھا جبکہ اس زمانے میں زیادہ تر لڑکیاں چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کی دیوانی تھی خیر جب تاہرہ نے ایسیم زفر کا لا آفس جائن کیا تو نئی بخاری بھی انہیں اس لیے اچھے لگے کہ ان میں مردانہ وجاہت انہی مردوں جیسی تھی جس قسم کے مردوں پر تاہرہ کو اکثر کرش ہو جائے کرتا تھا پھر نئی بخاری کا سینس آف ہیومر بھی کافی اچھا تھا اور گفتگو کا فن بھی جانتے تھے چند مہینوں دوستی رہی اور پھر دونوں نے اس رشتے کو ایک مضبوط بنتن میں باندھنے کا فیصلہ کر لیا اب تو تاہرہ سوچتی ہیں کہ یہ ایک جواہی تھا جسے وہ جیتی بھی ہیں اور ہاری بھی تاہرہ سید اور نئی بخاری کی عمروں میں تقریباً بارہ برس کا فرق تھا لیکن دونوں کے دوست جانتے ہیں کہ پندرہ سالہ میریڈ لائف میں فرق کبھی ہائل نہیں ہوئے بلکہ دونوں کو اشادی اتنی راس آئی کہ اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے کیریئر کا عروج دیکھا جہاں تاہرہ سید کی گلوکاری کی دھوم تھی وہی نئی بخاری بھی ایک کامیاب وکیل اور ہر دیل عزیز ٹی وی ہوس کی طور پر اپنی شناکت بنا چکے تھے دو انتہائی خوبصورت بچوں کیرن اور حسنین کے بعد تو لوگ ان کی قسمت پر رشت کرنے لگے اب تاہرہ کی محبتوں کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا من پسند شوہر دو پیارے سے بچے پورا سائش گھر شوہر سٹیٹس یہ سب کچھ دیکھ کر لگتا تھا کہ زندگی تاہرہ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے پھر اس ہیپیلی میریٹ کپل کو آخر کس کی نظر لگ گئی کہ گھر بکھرا بکھرا سا نظر آنے لگا تاہرہ ڈسٹرب رہنے لگی پہلے دونوں اکٹھے پارٹیز وغیرہ میں جاتے اب تاہرہ اکیلی دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتی نظر آتی اور نئی بخاری بھی خاموش ہو گئے دونوں کے قریبی دوست جانتے ہیں کہ کس طرح دونوں ایک دوسرے کو سپیس دینے لگے تھے وجہ کچھ بھی رہی ہو تاہرہ سید کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کوئی خفیہ آفیر یا پرسنیلٹی کلیش لیکن دونوں ہی اس وجہ کو دور کرنے میں ناکام رہی اور یوں پندرہ مرسوں پر محید محبتوں گوئے سفر جس خوبصورتی سے شروع ہوا تھا اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گیا نئیم نے نہ صرف کرن اور حسنین کو ماں کے پاس رہنے دیا بلکہ دونوں نے تیع کیا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کبھی بھی اور کہیں بھی کوئی منفی بات نہیں کریں اور دونوں نے اس وعدے کا پاس کیا تاہرہ نے اس طرحان کنیٹ کالج میں ایڈمیشن بھی لیا وہ انگریزی میں معصص کرنا چاہتی تھی مگر انہیں وہ ادھورا چھوڑنا پڑا انہوں نے اگرچہ سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے بچوں کو پالا اس کے باوجود ان کے بچوں کی شخصیت میں کوئی کمی ناظر نہیں آتی کرن تو کچھ عرصہ موڈلنگ کے شعبے سے وہ بستہ رہی تاہم آج وہ دونوں اپنے فادر کی طرح کامیاب وقیل ہیں کرن نیو یوک جبکہ حسنین مسکت میں سیٹل ہے اور تاہرہ سید کی گزشتہ چند برسوں سے یہ روٹین ہے کہ وہ گرمیوں میں نیو یوک اور سردیوں میں مسکت چلے جاتی ہیں وہ اکثر کہتی ہیں کہ اتنا میں نے اپنے بچوں کا بچپن انجوائے نہیں کیا جتنا اب بچوں کے بچوں کا بچپن انجوائے کرتی ہیں لیکن اتنی محبتوں اور احساس کرنے والے رشتوں کے درمیان ایک بھر پور زندگی گزارنے کے باوجود تاہرہ سید کہتی ہیں کہ انہیں کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سمجھداری سے کام لیتی تو زندگی میں کچھ غلط نہ ہوتا نیم بخاری سے الہت کی کے بعد تاہرہ سید نے دوبارہ شادی نہیں کی البتہ نیم بخاری نے سر 1995 میں شادی کر دی دوسری بیوی سے نیم بخاری کی دو بیٹیاں نور زینب اور نور فاطمہ جبکہ ایک بیٹا عباس ہے بقول تاہرہ سید نیم جب چاہیں اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا لیکن میرے ساتھ وہ دوستی کا رشتہ بھی نہیں نبھا سکے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا